تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ بیہار بورڈ نے کلاس 3 اور کلاس 12 کا 2020 بورڈ اگزام کے لیے ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے اور 12 کی پرکشہ دو فروری سے شروع ہوگی اور 13 فروری تک چلنے والی ہے لیکن اس فائنل اگزام سے پہلے آپ لوگوں کو پریکٹیکل اگزام دینا ہوگا اور بیہار بورڈ نے اس کے لیے بھی ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پریکٹیکل اگزام کے ٹائم ٹیبل کو جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پہلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بیہار بورڈ سے جری ہوئی ہر ایک خبر آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جہاں ساتھ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے اور ہاں لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوا جاریے وہاں سے موڈل پیپر ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سٹ اپ اگزام اور ساتھ میں بورڈ اگزام کی پیکٹس ضرور کیجئے کیونکہ اس موڈل پیپر سے بورڈ اگزام میں ہر سال پچاس سارٹ پرسن تک کا کوشن پوس دیا جاتا ہے اسی لئے اس کو ضرور آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے خبر کے طرح تو جیسا کہ ابھی آپ اپنے موالی سکن پر دیکھ پا رہے ہوں گے انٹر پریوگی پریقشہ کا آئیوجہ نو سے اٹھارہ جنوری تک ہوگا یعنی کہ انٹر کی جو پریقشہ لی جائے گی وہ جنوری کے مہینے میں ہی لے لی جائے گی انٹر کی پریوگی پریقشہ یعنی پیٹیکل اگزام جو ہے اور یہ نو جنوری سے شروع ہو کر کے اٹھارہ جنوری تک ختم ہوگی اب یہاں پہ چلیے جان لیتے ہیں کہ کیا انٹر کے جو پریقشہ دینا ہے اس کے لئے آپ کو دوسرے سنٹر پہ جانا ہوگا تو جی نہیں آپ جس کالیز سے ہیں اسی کالیز پہ پریقشہ ہوگا اور یہ کالیز پہ نربھر کرتا ہے کہ وہ کس ڈیٹ میں پریقشہ لے آپ کالیز والے دس سے بھی لے سکتے ہیں بارہ سے بھی لے سکتے ہیں اور پندرہ سے بھی لے سکتے ہیں تو اگزام سے کس دن پہلے کالیز میں ہی روٹین جاری کیا جائے گا کہ کس کس ڈیٹ میں کون سے سبجٹ کی پریقشہ لی جائے گی کیونکہ یہ کالیز پہ چھوڑ دیا گیا ہے کالیز اپنے سہولیت سے جو ہے سو پریقشہ لے سکیں گے پیکٹیکل اگزام جو ہے سو لے سکیں گے لیکن اس پیکٹیکل اگزام میں آپ لوگوں کو کوپی بھی جو ہے سو جمع کرنا ہوگا اس لئے آپ لوگ ابھی سے ہی کوپی تیار کر لیجئے اور کوپی کیسے تیار کریں گے اس پہ بھی میں بہت جلد کل پرسو بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کی پیکٹیکل کوپی آپ لوگوں کیسے تیار کرنا ہے تو یہ کالیز پہ آپ کو ڈیسائیڈ ہوگا کالیز کے دوارہ روٹین جاری کیا جائے گا کہ کس ڈیٹ میں کون سے سبجٹ کی پریقشہ لی جائے گی اور جس کالیز میں جیادہ اسٹونٹ ہوتا ہے اس کالیز میں ایک سبجٹ کا پیکٹیکل اگزام کئے دن تک لیا جاتا ہے ایک سبجٹ کا پیکٹیکل اگزام لیا جاتا ہے پھر دوسرے دن ایک سو ایک سے لے کر کے جسو دو سبجٹ کا لیا جاتا ہے تو اس طرح سے جسو اگزام لیا جاتا ہے تو یہ آپ کو کالیز سے پتا کرنا ہوگا جب آپ کو اگزام خصور ہونے والا رہے گا تو اس سے آپ پاس دن دس دن پہلے جاگر کے کالیز میں روٹین جسو لے لیں گے پیکٹیکل اگزام کے لیے تو یہ کالیز ڈیسائیڈ کرے گا اور کالیز ہی جسو مارکس دے گا پیکٹیکل اگزام کا تو یہ تھی ایک انفارمیشن چھوٹی سی انفارمیشن جو آپ لوگ تک پہنچانی تھی لیکن ابھی آپ کے پاس وقت ہے آپ پیکٹیکل اگزام ابھی سے ہی پیکٹیکل کاپی ابھی سے ہی تیار کر لیجئے کیونکہ آپ کے پاس وقت اب نہیں ہے صرف تین مہینہ تیاری کرنے کے لیے ہے تو ابھی سے ہی کاپی تیار کر لیجئے تاکہ آگے آپ جسو پرکشا کی اچھے سے تیاری کر سکے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے جہاں صدا شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی